بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرورام بصیرت میں آپ کو خوش اندید کہتے ہیں حضرت خاجہ معاین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کھانا لے کر آتا ہے اور آپ کو بطور گفٹ پیش کرتا ہے آپ نے وہ کھانا حالت روزہ تھا تو آپ نے وہ کھانا کھانا شروع کر دیا اور کھانا کھانے کے بعد وہ برطن لے کر چلا جاتا ہے تو آپ کے خلافہ میں سے کسی نے کہا حضرت آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا تو آپ نے اس شخص کا لائے ہوئے کھانا کھا لیا روزہ توڑ دیا حضرت خاجہ معاین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک تاریخی جواب دیا وہ کیا تھا جو آج کا ہمارا عنوان ہے کہ خاجہ معاین الدین چشتی اجمیری نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ موجود ہے اگر کسی انسان کا ڈل ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ موجود نہیں آج کے معاشرے میں انسانوں کے دل کیسے توڑے جاتے ہیں انسان کی عزت کو کیسے پامال کیا جاتا ہے انسان کا دل کیسے دکھایا جاتا ہے مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ کسی بے قصود پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھارے گناہ ہے تو ہم کتنے لوگوں پر بہتان لگاتے ہیں کتنے لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں کتنے لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں بلکہ کسی مفقر نے کہا تھا کہ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درجہ بہتر ہے بلکہ شفاق احمد کہا کرتے وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی سواب ملتا ہو تو اسلام تو یہ درس نہیں دیتا کہ کسی کا دل دکھایا جائے تو ہم اپنے معاشرے میں نظر دور آئیں کہ ہم کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے کفر کے بعد اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو آپ فرماتے تھے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے چاہے وہ مسلمان کا دل دکھایا جائے یا کافر کا دل دکھایا جائے آج کے معاشرے میں یہ برائی کس قدر پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ ایک بھائی جہاں اپنے بھائی کا دل دکھاتا ہے اپنی ماں اور باپ کا اور اپنی بہن کا دل دکھاتا ہے وہاں معاشرے میں مختلف پہلوں سے دیکھا جائے مختلف زاویوں سے دیکھا جائے تو یہ برائی دن بھائی پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ زکاة اور حج اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان عامال حسنہ کے ساتھ اگر انسانیت ہمارے کردار میں نظر نہیں آتی تو یہ سارے عامال اپنی جگہ درست ہیں لیکن نہ قابل قبول ہیں چونکہ حقوق اللہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما ہی دیتا ہے لیکن اگر کسی نے انسان کا حق پامال کیا انسانیت کا حق پامال کیا تو اس کا حق جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی نہیں معاف فرمائے گا آئین مل کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم بجائے کسی کا گل دل توڑنے کے یا کسی کی عزت پامال کرنے کے ہم اگر یہ کام نہیں کر سکتے کہ ان کی عزت کو بلند کیا جائے کم از کم ہم خاموش رہ کر اس کی عزت کو محفوظ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس راستے پر گام زن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی رہوں کا مسافر بنائے وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی موسیقی موسیقی